ہیلو دوستو میں بلال آپ سبی کا سواکت کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل سٹاڈی بیت بلال سر میں تو دوستو آج ہم پڑھنے والے ہیں کلاس ٹویلد کے اتحاس کے چپٹر نمبر تھری بندوتو زاتی تتور کے مہتپون پرشن اتر جو بورڈ اگزام دو جار بیس اکیس کے لیے پوری طرح سے آنے کی سمبھاونہ ہے اور اس چپٹر سے دوستو ان پرشنوں کے علاوہ کوئی بھی پرشن آپ کی پرشن اگزام میں نہیں آئیں گے یہ میں پوری پوری آپ کو گیرنٹی دیتا ہوں تو چلے دوستو آج کا پہلا پرشن شروع کرتے ہیں اور جن لوگ دورہ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا گیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے ہیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ اسی طرح کے سبھی امپورٹنٹ ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے تو آج کا پہلا پرشن دوستو اس پسٹ کیجئے کی وشیس پریواروں میں پتر وانسکتہ کیوں انیواری رہی ہوگی یہ اس چپٹر کا سب سے مہتبا اور ایسے پسند چھے نمبر میں پوچھائیں گے دوسرا ڈرون 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 دوسرا مہا بھارت کی مولک اتھا کر رچتہ کون تھے مہا بھارت کے پانچویں ھی ستابدی عیسیٰ پورا فضلے کر چوتی ستابدی عیسیٰ پوریو کے بیچ پورا ہونے کے بھینی چرنوں کا وران کیجئے یہ ویری وری ایمپورٹنٹ ہے دوستو اور ان سبھی پرشنوں کے جو اتر ہیں دوستو وہ لنک میں نے ڈسکرپشن میں دی دیا ہے وہاں سے جا کر آپ راؤنڈ کر سکتے ہیں مہا بھارت کیا ہے اس کا سمالوشناتمک سنسکرن کیسے تیار ہوا پرسن نمبر پانچ بھارت کے آرامبک سماجوں کا اتحاس لکھنے کے لیے اپلبد گرنٹوں کا ساوڑھانی پروق ادھن کیوں جروری ہے تو بھارت کے آرامبک سماجوں کا اتحاس لکھنے کے لیے اپلبد گرنٹوں کا ساوڑھانی پروق ادھن کیوں جروری ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے دوستو اور اس چپٹر سے دوستو سروت آدھارت پرسن آنے کی سمبھانہ پوری طرح سے پربل روپس بنی ہوئے کیونکہ اسی چپٹر سے بہت بار سروت پر آدھارت کوشن پوچھے گئے ہیں اور آج پوچھے جائیں گے بھی پرسن چھے مہا بھارت بندوتا ویوہ تتھا پتروانسک کی ایک کہانی ہے اس قطع کی پرک کیجئے مہا بھارت بندوتا ویوہ تتھا پتروانسک کی ایک کہانی ہے اس قطع کی پرک کیجئے پرسن نمبر مہا بھارت کی مول کتھا کا سمبند کسے ہے تو دوستو اس کا آنسر ہے مہا بھارت کی مولک اتھا کا سمبند کورووں تو تھا پانڈووں کی بیچ ید سے ہے انتر ویوہا تتا بہر ویوہا میں انتر بتائیے انتر ویوہا میں ویوہاہک سمبند سمو کی بھیتر ہی ہوتے ہیں جبکہ بہر ویوہا سے عبرائے گوتر سے باہر ویوہا سمبند ثابت کرنے سے ہے پتر وانسکتہ تتا ماتر وانسکتہ میں انترش پس کیجئے پتر وانسکتہ میں ونس پرمپرہ پتہ سے جبکہ ماتر وانسکتہ میں ونس پرمپرہ ماتہ سے شروع ہوتی ہے ریشم کے بھنکروں سے سمبندیت ابلیگ کہاں سے ملے ہیں ریشم کے بھنکروں سے سمبندیت ابلیگ دوستو کہاں سے ملے ہیں مند سور یعنی مند پردیس کے مند سور سے ریشم کے بھنکروں سے سمبندیت ابلیگ ملے ہیں سارے کے سارے پرسند دوستو بہت ہی مہتپون ہیں اور جو اس بار کی پلیکشن میں پوچھنے کی پوری پوری چانسز ہیں اور جن لوگوں نے ابھی تک بھی پڑھنا سٹارٹ نہیں کے دوستو تمہیں گارنٹی دیتا ہوں اگر آپ میرے دوارہ بنائے گی ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اس کے اتر کو صحیح سے سمجھیں تو آپ ہنڈر پسند پرکشن میں نبی پلس مارکس لانے کے کیوں اور بڑھیں گے اور اب اچھے نمبر سے پاس بھی ہو سکتے ہیں بہت درم میں سماجی ویسامتاؤں کا کیا اسطحان تھا بہت درم میں سماجی ویسامتاؤں کا کوئی اسطحان نہیں تھا ان کے نصار یہ بھیدباؤں نہ تو نیرسینگک تھا اور نہ ہی اسطحائی انہوں نے جنم پر آدھاریت بھیدباؤں کو شکار نہیں کیا بہت درم نے جنم پر آدھاریت بھیدباؤں کو شکار نہیں کیا مہا بھارت کا سمالوشن آتمک سنسکرن تیار کرنے کی پریوجنا کب اور کس کے نیترت میں بنائے گئی دارے ویسامتاؤں کا اسطحان کی پریوجنات بھیدباؤں ہو جیلسینگک تھانکر کے نیترت میں مہا بھارت کا سمالوشن آتمک سنسکرن تیار کرنے کی پریوجنات بنائے گئی انیس سوننیس سنسکرک ویدیان وی ایس سکا چک تھانکر مہا بھارت کی مول کتھا کے رچیتہ کون تھے تو مہا بھارت کے مول کتھا کے رچیتہ دستو تھے مول کتھا کے لیکھاک بھاٹ سارتی تھے جنہیں سوت کہا جاتا تھا اگر ہم ساہیتک پرمپرا کی بات کریں دوستو تو ساہیتک پرمپرا میں ساہیتک پرمپرا میں اس ویرط رچنا کے رچیتہ رسی ویاس مانے جاتے ہیں لیکن ویسے مہا بھارت کی مول کتھا کے رچیتہ مانے جاتا ہے بھارت سارتی جنہیں سوت کہا جاتا ہے تو چیپٹر تھری کے دوستو اس سے پہلے ہم نے آپ کو ایم سی کیو دیئے تھے ایم سی کیو والا پارٹ جن لوگوں نے نہیں دیکھا ہے اس کو میں نے لنک دسکرپسن میں دے دیا ہے وہاں سے جا کر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اور یہ پارٹ یہ دونوں پارٹ کمپلیٹ پوری طریقے سے چیپٹر تھری کو پورا کرتے ہیں اور ان دونوں پارٹ سے ایک بھی پرسند آپ کے پریکشہ میں باہر نہیں آئے گا میں اس کی پوری پوری گارنٹی دیتے دوستو اور آپ لوگ لگاتار پڑھتے رہیے اور ہمارے چینل کو سسکرائب ضرور کر دیجئے لائک کیجئے سیدھ کیجئے کیونکہ آپ ایک لائک ایک سیر ہمیں اور زیادہ پروسان دیتا ہے اور آپ لوگوں کے لئے اچھے اچھی ویڈیو بنانے میں ہماری مدد بھی کرتا ہے تو چلے دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی آپ لوگ پڑھتے رہیے اور ایکزام کے لئے محنت کرتے رہیے دھنیواد